بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں عجاز انساری اور میرے ساتھ ہیں ماری انساری اور ہم آج آپ کے لیے بہت ہی مجھے دار علو مطر کا سالن بنانے لگے ہیں تو بغیر آپ کا ٹائم زائے کیے ریسیپ کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم کڑائی میں ڈالیں گے ککنگ آئل تقریباً ہاف کپ اور اس میں دو عدد پیاس ڈال دیں گے کٹے ہوئے اور ان کو لائٹ براؤن کریں گے دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو پسند ہے تو لائک بھی کریے گا کریم کلر جب آ جائے پیاس کے اوپر تب اس میں ایک سے دیر چمچ ادرک لیسن کا پیس ڈال دیں گے اچھے سے تین منٹ پکانے کے بعد اس میں ڈال دیں گے ٹماٹر دو عدد کٹے ہوئے یہاں پہ ہم ڈال دیں گے ہاف چمچ لال میرچ ہاف چمچ نمک اور ون فور تی سپون حلدی پاودر ڈال دیں گے اور دو چھٹکی ڈال دیں گے لال کٹی ہوئی میرچ اور یہ چلا گیا ہے زیرہ تقریباً ہاف چمچ تو دوستو آپ کو پتا ہوگا آج کل ٹماٹر کافی مہنگے ہو گئے ہیں شاید تین سو پچاس روپے کلو تو ٹماٹروں کے بارے میں بتانے کیا سٹوڑی ہے آپ کو پتا ہو تو بتائیے گا یہاں پہ ہم نے ہری مرچ کاٹ کے ڈال دی ہے اب یہ ہاف کے جی میرے پاس آلو تھے جو میں نے کاٹ کے دھو کے رکھے ہوئے تھے یہ اس میں ڈالیں گے اور یہاں پہ آپ نے اس کو پانچ سے سات منٹ پکانا ہے ہلکا سا پانی ڈال دیں اگر آپ کو ڈالنا ہو زیادہ نہیں تو یہاں پہ پانچ سے سات منٹ پکانے کے بعد اس میں ہم ڈال دیں گے مٹر اور مٹر کو آپ نے زیادہ بھوننا نہیں ورنہ یہ ہارڈ ہو جاتے ہیں صرف ایک دیر منٹ اس کو ایسے پکانا ہے پھر ہم اس میں پانی آٹ کریں گے تو ہمارے باس آدھا کلو آلو ہیں اور ایک کلو مٹر ہیں اور اس میں ہم نے ڈال دیا ہے ایک گلاس پانی کا اور ہاف گلاس اور ڈال دیا ہے اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے تو آلو مٹر بہت ہی مزے کا سالن ہوتا ہے اور پراتھے کے ساتھ میں اس کو کھاتا ہوں تھوڑی دیر کے لئے اس کو ڈھام دیتے ہیں تب تک میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی جو میں نے پہلے کہا اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اس میں بلکل بھی ٹائم نہیں لگتا تو یہاں پر ہم نے ڈال دیا ہے ڈھکن ہٹ آنے کے بعد آدھا چمچ کالی مرش کا پاورڈر اور اس کے ساتھ ڈال دیا ہے ہرا دھنیا اور جو ہمارا سالن ہے آلموسٹ وہ تیار ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں اب اس میں ڈال دیا ہے ہاف لیمن جوس دیکھیں کتنا جھٹ پر تیار ہو گیا لیکن ہر چیز کو آپ نے پورا ٹائم دینا ہے جو جو میں نے بتایا تقریباً پانچ سے سات منٹ آپ کے کم سے کم مسالے میں لگیں گے جو مسالہ بھونتے ہیں اور دس منٹ آپ کے لگیں گے جب اس میں آپ نے پانی ڈالنا ہے پکنے کے لئے دیکھیں بہت ہی کریمی سا ہمارا آلومٹر کا سالن میں نے زیادہ شوربہ نہیں بنایا کیونکہ ہمارے گھر میں زیادہ ترگیہ ایسے اپسند کیا جاتا ہے تو آپ ایسا بنائیں یا اس میں زیادہ پانی آئٹ کر لیں دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آ گیا ہے اور کتنی پیاری خوشبہ آ رہی ہے ڈش آؤٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں بہت ہی مزے کے علو مٹر ہمارے تیار ہیں اس کو پڑاٹے کے ساتھ ہی کھائیے گا پلیز سکھی روٹی کے ساتھ مت کھائیے گا اور مجھے بتائیے گا آپ کو ہماری ریسیپی کیسی لگی تو بلکل بھی کنجوسی مت کریں لائک کر دیں ویڈیو کو پیارا سا کمٹ کر دیجئے کوئی سجیشن ہو ہمیں ضرور بتائیے اور بہت بہت شکریہ آپ ہماری ویڈیو پہ آئے اگلی ویڈیو دکھ اجازت دیجئے تب تک کے لیے اللہ حافظ thank you so much اللہ حافظ